محمد آصف بھائی نے سوال پوچھا ہے پرائیز بانڈز کے مطلب شریعت کے کیا آکام ہیں بھائی جان پرائیز بانڈز یہ سود اور جوے دونوں چیزوں کا مرقب ہیں اسلام میں اللہ رب العالمین نے سود کو بھی حرام کیا ہے اور جوے کو بھی حرام کیا ہے یہ پرائیز بانڈز کی بلکل گجائش نہیں ہے یہ سود اس طرح ہے کہ اگر آپ کے بانڈز کا نمبر نکل آیا تو جو آپ کو پیسے ملیں گے وہ کس چیز کے پیسے ہیں جو آپ لے رہے ہیں آپ نے تو اتنے دیئے نہیں ہے اتنے کے بانڈز خریدے نہیں تھے یہ جو پیسوں کے ساتھ آپ پیسے خرید رہے ہیں بغیر کسی کاروبار کے یہ سود ہوتا ہے اور آپ نے بھی بانڈز خریدے ہیں میں نے بھی خریدے ہیں کسی اور نے بھی خریدے ہیں ایک بندے کا انام نکلتا ہے باقیوں کا نہیں نکلتا کیوں کس بنیاد پر یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ جوہ ہے تو بلکل قطعن اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے سرفراز شان بھائی لکھتے ہیں عمرہ میں ایک دوسرے کے خود بال مونڈنا جبکہ دونوں افراد احرام کی حالت میں ہوں کیا ان پر کوئی دم لازم ہوگا نہیں بھئی بلکل ان پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا ایک دوسرے کے بال مونڈ بھی سکتے ہیں احرام جب آپ نے صفحہ مروہ کی سائی مکمل کر لی ہے آپ کا ساتھویں چکر مکمل ہو گیا ہے تو اب آپ خود بھی اپنی حجامت کرنا چاہیں دو کر سکتے ہیں اب یہ کام احرام کو عمرہ کو مکمل کرنے کے لیے یہ رہ گیا ہے یہ کسی دوسرے سے کروانا لازم نہیں ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنی حجامت خود کر لیں یا کسی دوسرے سے کروالیں یا کوئی دوسرا محرم آپ کی حجامت کر دے یہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نہ وہ لازم نہیں آتا نہ فدیہ اس پر لازم آتا ہے نہ کوئی گناہ لازم آتا ہے نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی عمرے کے اندر خرابی عدد خل واقعہ ہوتا ہے وہ جو احرام کی حالت میں بغیر عمرہ مکمل کیے ہوئے پہلے بال کاٹنا وہ احرام کے خلاف ہے یہ تو اب احرام عمرے کے مکمل ہونے میں رہی صرف یہ کام گیا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ دوسرے سے کروانا سکتا ہے خود یہ بندہ نہ اپنے کاٹ سکتا ہے نہ کسی کے کاٹ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کتابہ سنت میں سردار نمان صاحب پوچھتے ہیں خواتین امامت کروا سکتی ہیں یا نہیں جی بھائی جان خواتین صرف خاتون صرف خواتین کی امامت کروا سکتی ہے مردوں کی امامت بالکل بھی نہیں کروا سکتی ام ورقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنن نسائی شریف کے اندر صحیح عدیث ہے وہ خواتین کی جماعت کرواتی تھی تو جب خاتون خواتین کی جماعت کروائے گی تو وہ جس طرح مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے الگ سے اس طرح وہ الگ سے آگی کھڑے نہیں ہوگی وہ صرف کے درمیان میں کھڑی ہوگی باقی خواتین کے ساتھ ہی جس طرح ہر خاتون دوسری کے ساتھ کھڑی ہے اس طرح امام بھی ان کے اندر ہی اس طرح صرف میں کھڑی ہوگی یہ سردار نومان صرف کا دوسرا سوال ہے کہ بچے کے حقیقے میں دو جنور کرنے لازم ہیں یا ایک بڑا جنور کر سکتے ہیں اسلام علیکم تل اللہ ببرکاتہ جی ٹھیک ہے بھائی جن جی ہاں جی ہاں 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 آپ کو کوئی لازم نہیں ہے آپ پر کہ آپ ان کو پانچ پرسنٹ دیں اگر وہ پہلے بات کرتے آپ تیہ کر لیتے اس کے ساتھ مہدہ ہو جاتا تو پھر آپ مہدے کے پبند تھے مہدہ تو ہوا نہیں تو وہ کس بنیاد پر آپ سے مانگ رہے ہیں کمیشن جی نہیں یہ جوہنا اتنی بات کافی نہیں ہے کمیشن لینے کے لیے اسلام علیکم بچے کے حقیقے میں دو جنور کرنے لازم ہیں یا ایک بڑا جنور بھی کر سکتے ہیں بھائی جان بڑے جنور کا حقیقہ شریعت اسلامیہ میں ہوتا ہی نہیں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ اور بکری قسم کے جنوروں کو حقیقہ میں کرنے کا حکم دیا ہے اور خود اللہ کے نبی نے حسن حسین رضی اللہ عنہ ماں کا حقیقہ مینڈوں سے کیا ہے تو بڑے جنور کا کہیں تذکرہ نہیں ہے بڑے جنور کا حقیقہ ہے ہی نہیں ہماری ماں عائشہ عمر مومنین رضی اللہ عنہ ان کا بھانجہ پیدا ہوا سنن القبرہ بہکی کے اندر یہ حدیث ہے تو کسی نے کہا اونٹ کا حقیقہ کرو اس لیے کہ اللہ نے بھانجہ دیئے ہے اونٹ کا حقیقہ کرو انہوں نے کہا کلہ ہرگز نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے نبی کا طریقہ بیڑ بکری ہے وہ ہی کریں گے نبی کی سنت ہم نہیں چھوڑ سکتے تو نہ اونٹ کا نہ گائے کا نہ بیل کا کسی کا نہ بہنس کا نہ سانڈ کا کسی کا حقیقہ نہیں ہے صرف بیڑ بکری قسم کے جنوروں کا حقیقہ ہوتا ہے شریعت میں زیشان ملک بھائی کا سوال ہے شدید غصے کی حالت میں طلاق کا کیا حکم ہے بھئی ایسا غصہ جس غصے میں بندہ اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کی پہچان کھو جائے اس کو نہ پتا ہو میرے سامنے میری ماں کھڑی ہے میری بیان کھڑی ہے میری بیوی کھڑی ہے تو ایسی صورت میں وہ طلاق دے گا تو اس کی طلاق نہیں ہوگی باقی ہر طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے پیار میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بیجن مسجد میں سامنے آہیٹر لگے ہوئے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نماز ہو جاتی ہے جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو تو آگے بڑے آپ جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں پھر آپ پیچھے ہٹے اور ایسے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا جیسے کسی چیز سے بچ رہے ہوتے ہیں صحابہ نے باز میں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سامنے آگ جہنم کی پیش کی گئی تھی آگ جل رہی تھی تو میں پیچھے ہٹا ہوں اس لیے اور جب آگے بڑا ہوں آپ نے دیکھا ہے تو وہ جنت پیش کی گئی تھی جنت انگور کا خوشہ تھا میں نے وہ پکڑنا چاہا تو اللہ کے نبی کے سامنے آگ جلتی ہویا جل رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو گئی آپ نے نماز نہیں توڑی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں اس پر باب بندہ ہے کہ سامنے آگ ہو تو پیچھے نماز ہو جاتی ہے سلام علیکم رحمت اللہ حافظ امان اللہ بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کرنے کا کیا طریقہ ہے کیا ایک ازان کے ساتھ دو نمازیں پڑھ سکتے ہیں بھائی جان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع نہیں کی خلافہ راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع نہیں کروائیں اپنی خلافت راشدہ کے دور میں صحابہ میں سے کسی صحابی نے دو نمازیں جمع نہیں کروائیں بارش کی وجہ سے دو نمازوں کے جمع کرنے کا عمل تابعین کے دور میں شروع ہوا ہے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں موجود نہیں تھا جو سنت ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں اور صحابہ کے دور میں چلتی تھی وہ ہے گھروں کے اندر نماز پڑھنا بارش میں موزن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے وہ اللہ صلی اللہ فر رحال کہہ دے السلام تو فر رحال یا اللہ صلی اللہ فر رحال ازان کے اندر تو نہ بھی کہے تو اجازت ہے مسلمان کو گھر میں نماز پڑھنے کی بارش کے اندر یہ رخصت دے دی ہے اسلام نے یہ سنت ہے دو نمازیں جمع کرنا یہ سنت نہیں ہے چودری جمشید صاحب پوچھتے ہیں عمرہ پر جا کر نماز مکمل پڑھیں گے یا قصر بھئی آپ دورانے سفر کسی جگہ پر بھی ٹھہر گئے ہیں اقامت اختیار کر لی ہے تو ایسے بندے کو وہ نماز پوری پڑھنی چاہیے یا قصر پڑھنی چاہیے اس مسئلے میں اہل علم کا بہی جان شدید ترین اختلاف ہے پچاس کے لاگ باگہ قوال ہیں علماء کے اس مسئلے کے اندر تو راجے قول جو ہے نا سب سے بہتر راجے قول یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اگر سلام علیکم و برکاتہ و علیکم سلام جی بھائی جان جی بھائی جان کریں بات جی بھائی جان پوچھ لیں پوچھ لیں یہ بات غلط ہے بے بنیاد ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے ایسے ہی لوگوں نے اپنے موں سے بنا لی ہے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے دس دس صحابہ جاتے تھے مسند امام احمد کے اندر صحیح حدیث ہے صحیح صند کے ساتھ حجرہ عائشہ عمر مومنین میں جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر پڑا ہوا تھا دس دس صحابہ جاتے تھے اور جنازہ پڑھ کے آ جاتے تھے پھر دس جاتے تھے آ جاتے تھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ سارے کے سارے سے حبہ نے پڑا ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑا ہے سب نے پڑا ہے یہ جو بات ہے کہ ابو بکر و عمر یہ خلافت کے چکر میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے جنازہ نہیں پڑا یہ سو فیسادی بے بنیاد اور غلط ہے جی بارک اللہ حفیق جی میں بتا رہا تھا بھائی کو کہ اس میں راجع قول یہ ہے جو سب سے زیادہ سنت کے قریب اور سب سے زیادہ احتیاط پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دورانے سفر آپ نے تین دن ٹھہرنا ہے چار دن یا ایسے کم ٹھہرنا ہے تو آپ کسر کر سکتے ہیں مکہ میں ٹھہرنا ہے کسی اور جگہ دورانے سفر آپ نے اکامت اختیار کر لی ہے چار دن یا ایسے کم کا ارادہ ہے تو آپ کسر کر سکتے ہیں چار دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پہلے دن سے پوری پڑیں گے پھر کسر کی رخصت نہیں ہے اور اگر آپ متردد ہیں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں روزانہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں انیس دن تک نماز کو کسر کیا جا سکتا ہے یہ سب سے زیادہ راجے کال بھی ہے اور احتیاط پر مبنی بھی ہے یہ صرف میں نے نہیں کہا شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو سب سے زیادہ احتیاط والا کال قرار دیا ہے حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس کو سب سے زیادہ سنت کے قریب اور راجے کال قرار دیتے تھے اور بھی کئی اہل علم اس کو سنت کے قریب اور احتیاط پر مبنی کال قرار دیتے ہیں اور سب سے زیادہ احتیاط والا یہی ہے نورالحق بھائی کا سوال ہے پہنی ہیں تو کتنی دیر تک مسا کر سکتے ہیں بھائی جان اگر آپ نے زہر کے ٹیم پہنی ہیں تو پہننے کا وقت نہیں شمار کرنا پہلے مسے کا وقت شمار کرنا ہے جب سے آپ نے جس نماز کا آپ نے پہلا مسا کیا ہے ان جرابوں پر مثلا آپ نے زہر کے ٹیم جرابیں پہن لی ہیں وضو کر کے پھر آپ نے اثر کی نماز بھی اسی وضو کے ساتھ پڑی ہے مسا نہیں کیا آپ نے پہلا مسا مغرب پہ ٹیم جا کر کیا ہے تو آپ کے مسے کی مدت مغرب کے ٹیم سے شروع ہونی ہے پہلے مسے سے اگلے دن کی جو مغرب کی نماز ہے وہ آپ پہنڈ دو کر پڑیں گے اس وقت مسا نہیں کر سکتے اثر تک آپ مسا کر سکتے ہیں ایک دن اور ایک رات یہ مقیم کے لیے ہے اور تین دن اور تین راتیں یہ مسافر کے لیے ہیں حافظ نوید الہسن بھائی پوچھ رہے ہیں اقیقہ کے جنور کی کوئی شرائط ہیں تو بتا دیں نہیں بھائی جان اقیقہ کے جنور کی کوئی شرط نہیں ہے قربانی والی کوئی شرط بھی اقیقے کے جنور میں ضروری نہیں ہے جس نے اقیقہ کرنا ہے وہ اپنی پسلی اور اپنی جیب کی حیثیت دیکھے جتنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے اتنے کے جنور لے کر وہ کر سکتے ہیں نہ اس کے لیے دو دانتہ انا شرط ہے نہ اس کے لیے جو ہے نا وہ صحیح سلامت انا کانوں کا صحیح سلامت انا شرط ہے کان کٹا بھی لگ جاتا ہے سینگ ٹوٹا بھی لگ جاتا ہے لنگڑا بھی لگ جاتا ہے کھیرا بھی لگ جاتا ہے ہر قسم کا جنور لگ جاتا ہے اس میں حافظ نوید الہسن بھائی پوچھ رہے ہیں جی بھائی جان سلام علیکم جی 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 اللہ کا فضل ہے بھائی جان جی بھائی جان جی 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 اللہ کا فضل ہے آمین جی 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 بھائی جان صحیح میں نے حوالہ دیا ہے اس میں لفظ یہ ہیں عسیم راوی ہیں صحابی وہ کہتے ہیں کہ دس دا صحابہ آتے تھے اور وہ جنازہ پڑھتے تھے درود کا نہیں ہے حضر لفظ جنازہ پڑھا ہے صحابہ نے بھائی جان جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری سفارش کی ضرورت نہیں تھی بلکل لیکن ہم نے جو صحابہ نے نا عجر لینے کے لیے جنازہ پڑھا ہے یہ شہید ہے نا شہید شہید کا جنازہ بھی ضروری نہیں ہوتا عجر لینے کے لیے لوگ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح چھوٹا بچہ جو نبالک بچہ بہت ہو جاتا ہے اس کا بھی جنازہ فرض اور ضروری نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جنازہ فرض نہیں تھا عجر لینے کے لیے سے عبارے پڑھا ہے ان کو ہماری سفارش کی نہ بچے کو ضرورت ہوتی ہے نہ شہید کو ضرورت ہوتی ہے نہ نبی اور رسول کو ضرورت ہوتی ہے جی 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 ہاں بھائی جان بھائی جان اگر آپ نگد مارکیٹ کے ریٹ پر خریدتے ہیں اور پیسے کسٹوں پر دیتے ہیں تو بلکل حلال ہے وہ سود نہیں ہے اگر نگد مارکیٹ کے ریٹ سے اس چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے کسٹوں کی وجہ سے تو تب سود بنتا ہے وہ ہاں جی نہیں بھائی جان میں نے پھر پھر غور کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نگد ریٹ جو مارکیٹ میں چیز کا اس تھریشر کا نگد قیمت ہے اسی قیمت پر آپ خریدتے ہیں کسٹوں میں اور کسٹوں میں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں جتنی کی نگد مارکیٹ میں وہ مل رہی ہے تو پھر سود نہیں بنتا پھر کسٹوں پر لینا دینا جائز ہے اور اگر نگد مارکیٹ کے ریٹ سے کسٹوں کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر سود بنتا ہے جی جی فیصل آباد بھائی جان جی 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 اللہ بھائی جان آپ کو بہت برکت دے تندرستی والی ایمان والی زندگی تا فرمائے ہر بلا سے شر سے حافظ سے اللہ محفوظ رکھے جی 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 شہر میں جی بارک اللہ فیق جزاک اللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم سلام علیکم جی کری عرفی صاحب بھائی جن جائز ہے یہ موڑ سکتے ہیں ضروری اور فرض نہیں ہے آزان میں حیال السلام اور حیال فلا میں دائم بھائی مو موڑنا ہاں 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 جی وہ اگر اگر وہ روزے رکھ سکتی ہے تو اس کی قضائی دینی پڑے گی اگر نہیں رکھ سکتی وہ دہمی بیمار ہے مریض ہے اس کے بس میں نہیں ہے روزہ رکھنا کبھی بھی تو پھر فدیہ کفیت کر جائے گا ہاں اس کی دلیل میں بعد میں دیتا ہوں یہ سعودیہ سے فون آ رہے اسلام علیکم و اللہ و برکاتہ ہو اللہ و برکاتہ ہو شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ ٹائم ہے صاحب جی بھائی جن جی پوچھ لیں سوال شیخ صاحب کوئی دن کا لینا ایک وڈیو میں نے دیکھی ہے جتنے ڈاٹر لاکت نائی صاحب اور علامہ اقتصام نائی صاحب پہتے ہیں جی 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 جزاک اللہ بھائی جان سوال آپ کا سمجھ سوال آپ کا سمجھ آگیا ہے ڈاکٹر زاکرناک صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا اس میں موقف درست نہیں ہے کمزور موقف ہے موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری داڑی رکھی ہے اپنے پوری نبوی اپنی داڑی کا ایک بال بھی نہیں کٹا یہ دلیل ہے کہ جس حالت میں اللہ نے داڑی ہو گئی ہے اسی حالت میں چھوڑنے کا نبی کا طریقہ ہے ایک بات دوسری بات ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المجوسہ والمشرقین واف اللہ مجوسیوں کی اور مشرقوں کی مخالفت کرو اپنی داڑیوں کو معاف کر دو مسلم شریف کے اندر حدیث کے لفظ ہیں پیارے پیغمبر نے کہا وفر اللہ داڑیوں کو وافر کر دو دوسرا حکم ہے اوف اللہ داڑیوں کو پورا کر دو تیسرا حکم ہے ارخ اللہ داڑیوں کو لٹکا دو امام نوی رحمت اللہ علیہ شرعہ مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ ان پیارے پیغمبر کے حکموں کا مطلب ہے جس حالت میں اللہ نے اگائی ہے داڑی اسی حالت میں رہنے دو یہ مطلب ہے اس کا تو یہ کاٹنا جو صحابہ کا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا ہے صرف صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر ہیں جن سے داڑی کاٹنا ثابت ہے اور وہ بھی حج اور عمرے کے موقع پر مطلقا ان سے بھی ثابت نہیں ہے اور باقی سے ابا کے جو آثار ہیں وہ سارے سندن ضعیف ہیں وہ کوئی بھی سند ان کی صحیح نہیں ہے ان کو صحیح کہنا جو ہے نا وہ مرجو کول ہے علماء کا جی بارک اللہ حفیق یہ حافظ نبید الحسن بھائی کہتے ہیں سیرت النبی پر کسی اچھے مصنف کی کتاب بتا دیں بیجان الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی سیرت النبی پر اردو زبان میں بہت اچھی کتاب ہے اس طرح رحمت اللہ العالمین یہ بہت اچھی کتاب ہے سیرت النبی پر یہ دونوں کتابیں لے لیں یہ بہت اچھی ہیں سب سے بہتر کتابیں ہیں جو اردو زبان میں لکھی ہوئی ہیں انچی آواز سے دعا کرنے کے جواب میں حرم مکہ میں شیخ مکی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کسی حدیث ہے ثابت نہیں کہ ان کی بات درست ہے بھئی بھئی جان سوال آپ کا سمجھ نہیں آیا کس موقع پر انچی دعا کی بات کر رہے ہیں یہ ویسے تو بندہ انچی بھی دعا کرسکتا ہے آستہ بھی کرسکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کہیں بھی پبندی نہیں ہے کیوں بندہ بلند آواز سے اللہ سے نہیں مانگ سکتا یا آہستہ سے آواز میں مانگنا ضروری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی خاص موقع ہے تو اس موقع کی وضاحت کریں آپ کس موقع کی بات کر رہے ہیں دعا اونچی آواز میں بھی جائز ہے اور آہستہ آواز میں بھی جائز ہے فاتحہ کے بغیر نماز کا کیا حکم ہے بلال جان بھائی جان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے لا صلاتہ لِمَلَّمْ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اس بندے کی نماز نہیں ہے جس نے فاتحہ نہ پڑھی یہ منفرد کے لیے بھی ہے یہ امام کے لیے بھی ہے یہ مقتدی کے لیے بھی ہے یہ فرض والے کے لیے بھی ہے نفل والے کے لیے بھی ہے عید جنازہ جمعہ ہر نماز کے لیے ہے جس کو نماز کہتے ہیں وہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ہمارے بعض بھائی موجود ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے نہ مقتدی کے لیے نہ امام کے لیے نہ منفرد کے لیے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے بغیر فاتحہ کے سب کی نماز ہو جاتی ہے اگر فوت ہونے سے پہلے غسل واجب ہو تو کیا غسل دو مرتبہ دیا جائے گا نہیں بھائی جان ایک ہی مرتبہ غسل اس کو کفید کر جائے گا انشاءاللہ محمد اسماعیل بھائی پوچھتے ہیں سار سالہ بڑی عورت محرم کے بغیر اور کسی اور عورت کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے نہیں جی بلکل نہیں جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے یہ حلال نہیں ہے جس عورت کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس کو محرم کے ساتھ جانا چاہیے اگر محرم مجسر ہو تو اگر محرم مجسر نہیں ہے تو پھر اس پر عمرہ فرض ہے ہی نہیں وہ نہیں بھی جائے گی تو وہ گناہ گار اور مجرم نہیں بنے گی وہ جی بھائی جان و علیکم السلام ورحمت اللہ بھائی جان اگر آپ کو زیادہ تفسیریں کتاب میں مجسر ہیں تو زیادہ بہتر یہ یہ ہے کہ آپ ساری پڑھ کر دیکھیں اور خلاصہ نکال لیں ان کا تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو مجسر نہیں ہے زیادہ ایک ہی تفسیر آپ کے پاس ہے تو اس ایک کو ہی پڑھیں اور اتنی کو پڑھیں کہ آپ کا دل نہ ہوتا ہے دو آئتوں کی تین آئتوں کی تفسیر روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں جی جی اس لیے کہا تشنگی رہ جاتی ہے بساوقات ایک تفسیر میں وہ دوسری سے دور ہو جاتی ہے زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اگر زیادہ آپ کے پاس مجسر ہیں اور وقت بھی ہے آپ کے پاس تو بیجن بل مشافہ ملاقات کرنی ہو تو یہ خیبر مرکز آجیں جی 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 السلام علیکم رہمت اللہ آسف محمود مغل اگر عمرہ کا توافہ ودا رہ جائے تو اس پر دم لازم ہوگا بھئی عمرہ کا توافہ وداوی لازم ہے فرض ہے واجب ہے باقی دم لازم ہوگا یا نہیں ہوگا میرے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے میں جس بنا پر لازم کر دوں دم آپ کو واللہ تعالی عالم یا کسی اور عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں عمر مقصود بھائی کہتے ہیں کہ آپ بریلوی بھائیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی جان جس شخص کے عقیدے میں شرق کی آمیزش اور ملاوٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں شرق موجود ہے اس کے پیچھے آپ یہ جانتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی اور جس کے عقیدے کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی اس کی مثال بالکل ایسے ہی سمجھیں ایک شخص آپ کے سامنے بے وضو ہے اور وہ آ کر مسلح پر کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی آپ کی نماز اس کی نماز تو ہونی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تو جب اس کی نماز نہیں ہو رہی تو اس کی اقتداء میں آپ کی کیسے ہو جائے گی ایسے ہی جو شرق کرنے والا ہے جس کے عقیدے کا آپ کو پتہ ہے اس کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے جب اس کا قبول نہیں ہے تو اس کی اقتداء میں آپ کا کیسے قبول ہو جائے گا احمد حسن عورت کا آٹھ سالہ بیٹا عمرے کے سفر میں اس کا محرم بن سکتا ہے اس کا والا سعودیہ میں ہے نہیں بھئی آٹھ سالہ بچہ محرم نہیں بن سکتا بچے کا بالک ہونا شرط ہے محرم بننے کے لئے ہماری عبرار مغلب آئی سوال کرنے ہماری قبلہ کی سمت مغرب کی طرف ہے کیا شمال مغرب سے جنوب تک کسی طرف بھی جائے نماز بچھا سکتے ہیں جی بھئی بین المشرق والمغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ تن قبلہ کی جہد کی طرف مو کرنا فرض ہوتا ہے جتنا دور بندہ چلے جائے بیت اللہ سے این قبلے کی جو ہےنا عمارت کی طرف مو کرنا فرض نہیں رہتا یہ اس کے لئے ہے جو قبلے کے بالکل قریب ہے اور جس کو قبلہ نظر آ رہا ہے جتنا دور پیچھے چلا جاتا ہے اتنا وہ قبلے کی سمت اللہ نے کہا فَوَلُّوْ جُوحَكُمْ شَتْرَهُ اس کی طرف اس کی طرف اس کی جہد میں اپنے چہرے کو پھیر لو شکیل بھائی کا سوال ہے کہ کفریہ اور شرکیہ مسائل سے لا علم شخص کا عذر قبول کیا جائے گا بھئی اللہ کے ہاں عذر قبول نہیں ہوگا خاص طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے ایسے خطے اور ایسے علاقے میں رہتے ہوئے جہاں اس کی زبان میں ترجمے والا قرآن بھی موجود ہے احادیث بھی اس کی زبان میں مل جاتی ہیں سمجھانے والے نصیت کرنے والے مسائل بتانے والے علماء بھی وافر موجود میں وافر مقدار میں وہاں موجود ہیں وہ پوچھنا چاہے سیکھنا چاہے تو سیکھ بھی سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے ایسی جگہ پر یہ کفر اور شرک سے جہانا جہالت یہ عذر نہیں بنے گی عذر وہاں بنے گی جہاں اس کی زبان میں قرآن حدیث تھا ہی نہیں اور اس کو کوئی سمجھانے والا بتانے والا میسر ہی نہیں تھا وہاں کفر شرک کر گیا ہے تو اس کو نہیں پتا تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا کوئی ذریعہ نہیں تھا جاننے کا اس کے لئے عذر ہے ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے یہ عذر نہیں ہے جیسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں محمد راہیل کریڈٹ کارڈ کی شریح حصیت بتا دیں بھائی جان درست نہیں ہے یہ بینکوں کے ساتھ کسی قسم کی ڈیلنگ سے پرہیز کریں بچ جائیں یہ سودی کاروبار کے اڈے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ یہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کس قسم کی ڈیلنگ وہ ان کے اس سودی کاروبار میں تعاون ہے اور یہ تعاون کرنا حرام ہے صرف ٹرانزیکشن کی حد تک آپ ان کو استعمال کر لیں تو اللہ امید ہے آپ کی پکڑنی کرے گا نہایت مجبوری کی صورت میں ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کر لیں تو امید ہے اللہ پکڑنی کرے گا باقی اس کے علاوہ بینک میں پیسے رکھنے کسی صورت میں بھی حلال اور جائز نہیں ہے اور آپ پیسے رکھے بغیر کریڈر کارڈ نہیں استعمال کر سکتے تو رکھنے پڑیں گے پہلے آپ کو اور یہ جائز نہیں ہے وہ آپ کے پیسے سود پر استعمال کریں گے جتنا بڑا سود لینے والا دینے والا مجرم ہوگا اتنے بڑے آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے کیا عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑ سکتے ہیں جی بھائی جان عشاء کی نماز کے بعد پڑ سکتے ہیں نفل کوئی رکاوڑ نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے یہ جو رات کی نماز ہے نا عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک جب چاہیں پڑ لیں عشاء کے فرن بعد بھی پڑی جا سکتی ہے آدھی رات میں بھی پڑی جا سکتی ہے آخری پیر بھی رات کے آخری پیر بھی پڑی جا سکتی ہے افضل وقت اگرچہ آخری پیر ہے لیکن رات کے ہر وقت میں عشاء کے بعد یہ پڑی جا سکتی ہے تحجد کی نماز سید زادہ بھائی پوچھ رہے ہیں بچوں کی شرمگاہ کو دونے پر وضوح ٹوٹ جاتا ہے جی بھائی جان بچوں کی شرمگاہ کو جب ہاتھ لگ جائے گا تو وضوح ٹوٹ جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسا ذکرہو فریتواللہ جس انسان نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا وہ وضوح کرے تو جب اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرے کی شرمگاہ کو چھونے سے بل اولا ٹوٹ جائے گا راجہ محمد رمضان بھائی پوچھ رہے ہیں حلال جنوروں کا گوبر پاک ہے یا نہ پاک اگر کپڑوں کو لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے جن جنوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے معقول اللہم جنور ان کا پشاب بھی پاک ہے اور ان کا گوبر بھی پاک ہے اس کے نجس اور پلید ہونے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل نہیں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے اب بکریوں کے باڑے میں مینگنیاں اور پشاب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے جبکہ نماز کے لیے شرط ہے جگہ کا پاک ہونا تو جگہ پاک ہی تھا وہ پشاب والی اور مینگنیاں والی تب ہی تو اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی ہے تو نماز جب ہو سکتی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا گوبر اور ان کا پشاب معقول اللہ جنوروں کا یہ نجس اور پلید نہیں ہوتا ہے مسجد جٹ بھائی کا سوال ہے کیا فجر کی ازان کے بعد مسجد وضو کے نوافل پڑھ سکتے ہیں بھائی جان یہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو یہ الگ سے مستقل نمازیں نہیں ہیں آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں وضو کر کے آئے ہیں گھر سے تو آپ نے آ کر دو سنتیں پڑھیں ہیں جو ان دو سنتوں کے اندر ہی آپ کہت تحیت الوضو بھی ادا ہو گئے تحیت المسجد بھی ادا ہو گئے سنتیں بھی ادا ہو گئیں اور اگر آپ لیٹ آئے ہیں اور ڈریکٹ آ کر فرضوں میں شامل ہو گئے ہیں فرضوں کی جماعت کڑی ہے تو آپ کے فرض بھی ہو گیا تحیت المسجد بھی ہو گئی تحییت الوضو بھی اسی کے اندر ادا ہو گئے وہ علاقہ سے نہیں پڑھے جاتے یہ علاقہ سے اس وقت ہوتے ہیں تحییت الوضو اور تحییت المسجد جب آپ نے وضو کیا ہے ایسے وقت میں جب آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی یہ ایسے وقت میں مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں جس وقت میں نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے تو اس وقت علاقہ سے آپ کو پڑھنا پڑھیں گے ویسے فرض نماز میں آ کر شامل ہو گئے ہیں سنتیں آکر آپ پڑھ لئی ہیں آپ نے پہلی والی تو وہ سنتیں بھی ہو گئیں تحیت الوضو بھی ہو گیا تحیت المسجد بھی آپ کے ادا ہو گئے یاسین مبین کے ساتھ پڑھنا جائز ہے بھئی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے نہ سے آبا سے ثابت ہے یہ ایک لوگوں کا اپنا بنایا ہوا عمل ہے مسنون عمل بلکل نہیں ہے اور اس کو مبین سے پڑھنے کی فضیلت بھی کوئی نہیں آئی کہیں کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں اق ثابت کا سوال تھا یہ رمیز بھائی سعودیہ سے پوچھ رہے ہیں ڈریونگ کرتا ہوں ہر وقت گاڑی چلاتا ہوں نماز قصر پڑھوں یا مکمل بھائی جان آپ اگر جس شہر میں رہتے ہیں سعودیہ کے اس شہر کے اندر ٹیکسی چلاتے ہیں سارا دینی بے شک مسروف رہتے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے قصر نماز اس وقت ہوتی ہے جب بندہ شہر سے باہر جاتا ہے اپنے شہر سے اگر اپنے گھر سے باہر اس نے شہر کی حدود سے باہر بائیس کلومیٹر جیسے زیادہ سفر کرنا ہے تو پھر قصر نماز ہے اگر آپ شہر کے باہر جاتے ہیں تو جب تک شہر کے باہر ہیں جتنی دیر تک چل سو چلے آپ کی گاڑی آپ قصر کر سکتے ہیں جب اپنے شہر میں ہوں گے تو پھر پوری پڑھیں گے اور اگر شہر کے اندر ہی ٹیکسی چلاتے ہیں شہر سے باہر نہیں جانا ہوتا تو پھر شہر کے اندر آپ سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر بھی سفر کر لیں گے گھومیں گے شہر کے اندر تو قصر نہیں ہوتی شہر میں سناؤلہ خان بھائی پی وی فنڈ کے بارے میں وزاعت فرمائیں بھئی پی وی فنڈ کیا ہوتا ہے اگر ہے پراویڈنٹ فنڈ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے کام کرنے والے کو تو اس میں دو قسم کا مال ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو اس کی سیلری میں سے مہانہ کٹا ہوا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر انشورنس لگی ہوتی ہے جو سلانہ کٹا ہوا ہے وہ اس کے لئے لینا حلیل ہے اور جو اس کے اوپر انشورنس لگی ہوئی ہے وہ سود ہے وہ بالکل اس کو نمت لیں اس کو چھوڑ دیں حبیب بھائی کا سوال ہے سیدہ صاحب کب کیا جائے سلام سے پہلے یا بعد میں کچھ صورتوں میں سجدہ صاحب سلام سے پہلے ہوتا ہے اور کچھ صورتوں میں سجدہ صاحب سلام کے بعد ہوتا ہے شک کی صورتوں میں کبھی پہلے کبھی بعد میں اضافے کی صورت میں بعد کے اندر اور نقص کی صورت میں پہلے ہوتا ہے کیا نظر مان کر روزہ رکھنا جائز ہے بھئی نظر ماننے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصیت قرار دیا سی بخاری کی حدیث ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر و معصیتن نظر ماننا معصیت ہے سے ماد نکلواتا ہے تو اگر نیکی کی نظر مان لیا تو وہ پوری کرنا فرض ہے اگر گناہ کی نظر مان لیا تو اس کو توڑنا فرض ہے اور اس کو توڑ کر اس کا کفارہ دیا جائے گا قسم کا کفارہ ہوتا ہے نظر کو توڑنے کا سورج نکلنے کے بعد اگر فجر کی نماز پڑے تو کیا سنت بھی پڑے گا جی بھائی جان سنتیں بھی ساتھ پڑے گا بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی تھی فجر کی سے آبا کے ساتھ تو آپ نے ازان کہلوائی پھر سنتیں پڑیں پھر جماعت کروائی باجماعت سورج نکلنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوئے ہے جان شیر کریم پوچھ رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ازان دی ہے نہیں بھائی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ازان نہیں دی عمر شاہین بھائی کا سوال ہے رفعہ دیان کے مطلق فضاعت فرما دیں بھائی جان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبی زندگی کی ایک نماز کی ایک رکت بھی رفعہ دیان کے بغیر نہیں پڑی ہے حضرت عبداللہ بن عمر مالک بن حویرس اور وائل بن حجر ابو حریرہ ابو حمید سائدی اور بھی بہت سارے صحابہ پچاس کے لگ بگ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کی ہے اور سب کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی نے رکوع کیا اور رفعہ دیان نہیں کی رکوع سے سر اٹھایا اور رفعہ دیان نہیں کی جہاں زیب تارک بھائی کا سوال ہے بچوں کو نظر بز سے بچنے کے لیے کوئی دم بتا دیں جی بھائی جان تین چار دم ہیں وہ سن لیں اور یاد کر لیں ان کو اویزو کعب کلمات اللہ حتاب مات من کل شیطان وحاب مات ومن کل عین لاما تین مرتبہ پڑھ کر یہ پھونک دیں دوسرا ہے اویزو اور تیسرا ہے اس کو بھی تین مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں اور تیسرا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ساری دعائیں تین تین مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں انشاءاللہ نظر بعد چلی جائے گی سید زیادہ بھائی کا سوال ہے کیا اس شادی کا کھانا جائز ہے جہاں پر غیر شریف کام ہو رہے ہوں بھئی اگر آپ نے منع کیا ہے اور وہ رو گئے ہیں تو پھر کھانا جائز ہے اگر وہ آپ منع بھی نہیں کرتے اور وہ منع کر کیا ہے لیکن وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے پھر وہاں سے اٹھ کر چلے ہیں محسن اقبال بھائی کا سوال ہے نوکری نہیں لگ رہی کوئی وظیفہ بتا دیں بھائی جان آپ یہ دعا کسرہ سے پڑھنا شروع کر دیں دن رات چوبیس گھنٹے بغیر گننے کے پڑھتے رہیں یا حیو یا قیومو بے رحمت کا استغیصو اسلح لی شانی کلہو ولا تکلنی الانفسی طرف تائینن فرض نماز کے بعد سوال ہے بھائی کا شیخ اکرم صاحب کا فرض نماز کے بعد دوسری رکعت میں شامل ہونے والا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت پڑھے گا جی فرض نماز میں بھائی جان اگر جہری امام قراد کر رہا ہے نا تو یہ صرف فاتحہ پڑھے گا فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنا جائز نہیں ہے نہ دعا استفتہ پڑھے گا اور نہ بعد والی صورت پڑھے گا اور اگر صدیق رات والی نمازیں ہیں یا صدیق رات والی رکاتیں ہیں تو ان میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں سب میں پڑھ سکتے ہیں عبدالرزاق بھائی کا سوالہ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ بھائی جان وطر دو پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں اور ایک علاقہ سے پڑھیں یہ تین وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے پانچ اور سات اور نو یہ ایک سلام سے ثابت ہیں اور کنوت وطر رکوع سے پہلے ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر ہے نہ رفعہ دیان کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے نہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے اور کلو واللہ سے فارغ ہو کر کنوت وطر پڑھیں اور پڑھ کر پھر رفعہ دیان کر کے رکوع چلے جائیں یہ ہے اصل طریقہ ابو امار بھائی کا سوال ہے ادھار لے کر عمرہ کرنا کیسا ہے جائز ہے بھائی اگر آپ ادھار اتھار سکتے ہیں آپ کے پیسے آ رہے ہیں اس وقت تک آپ ادھار لے لیتے ہیں اور آپ کو ادھار مل جاتا ہے تو عمرے پر آپ جا سکتے ہیں ادھار لے کر اسلام علیکم وطل اللہ ببرکاتہ جی پوچھ لیں بھائی جن جی اگر مسلمانوں کے برطن آپ کو نہیں ملتے تو پھر دھوکر ان کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اہل کتاب کو اہل کتاب کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کی بات کو سنتے ہیں تو اگر دعوت دیتے ہی نہیں ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے یہ ان کو کفر پر رکھنے میں ایک قسم کا ان کے ساتھ تعاون ہے اور ایسا تعاون جہز نہیں ہے اسلام میں بھائی جن جو نہیں مانتا ہمارے پاس منوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سنانا ہے ہم نے بس آپ سنا دیں وہ مان لے تو اس کا بلا نہیں مانے تو آپ منوانے کے پبند نہیں ہیں بلال بھائی کا سوال ہے اگر فجر کی نماز کھڑی ہو تو سنت پڑھیں یا فرضوں میں شامل ہوں بھائی جان آپ فرضوں میں شامل ہو جائیں سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے جب فرضوں کی جماعت ہو رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جب نماز کی حقامت کہہ دی جائے تو پھر فرضی نماز کے علاوہ کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے سلطان بھائی کا سوال ہے بڑے بھائی عظمت کے بارے میں بتا دیں بڑے بھائی کی عظمت کے بارے میں بتا دیں بھئی بڑے بھائی کی عظمت جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کی تعظیم کرنا چاہیے چاہے وہ بھائی ہے سگا بھائی ہے چاہے وہ مسلمان بھائی ہے سب بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يُوَكِّرْ قَبِیرَانَ وَا يَرْحَمْ سَغِیرَانَ فَلَيْسَ مِنَّا جو ہمارے بڑوں کی توقیل احترام عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہیں سیدی سائیے ابباس بھٹی بھائی کا سوال ہے مولانا خادم رزوی کے رشتہ داروں کو سزا ہونے پر کیا کہتے ہیں بھائی جان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا مجھے کیس کا نہیں پتا نہ میں نے سنا ہے نہ میرے علم میں ہے نہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے کیا معاملہ ہے یہ وہ بندہ اس پر رائے دے سکتا ہے جس کو کیس کا اور ساری چیزوں کا پتا ہو عبدالعزیز بھائی کا سوال ہے کیا گائے کا کیکہ کر سکتا ہے نہیں بھائی صرف بیڑ بکری قسم کے جنور کا کیکہ ہوتا ہے اور کسی جنور کا کیکہ نہیں ہے اسلام میں کٹے کی قربانی کے بارے میں بتائیں اختلاف ہے علماء کا راجے قول انشاءاللہ یہی ہے کہ کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے کاری احمد حسن بھائی کا سوال ہے فتاوہ ستاریہ میں اہل حدیث عالم نے گائے میں اقیقہ کے ساتھ حصوں کو جائز کہا ہے بھائی فتاوہ ستاریہ میں اس عالم نے جائز کہا ہوگا لیکن اہل حدیث عالم کی بات اگر دلیل کے بغیر ہوگی تو وہ نہیں مانی جائے گی ہم نے کلمہ نہ کسی اہل حدیث عالم کا پڑھا ہے نہ کسی اور کا پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دلیل اللہ کے نبی سے ملے گی تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے جی بھائی جان وعلیکم سلام بھائی جان بھائی جان سفیروں کے لیے چندہ کٹھا کرنا جائز ہے کر سکتے ہیں وہ چندہ کٹھا بس وہ جس جو تیہ کر لیں وہ انتظامیاں کے ساتھ وہ لے سکتے ہیں وہ اپنی مزدوری آدھا لے لیں یا تیسرا حصہ لے لیں یا چوتھا حصہ لے لیں جس مزدوری پر وہ اتفاق کر لیں وہ سفیر رکھنے والے اور سفیر وہ کر سکتے ہیں جائز جائز میں کوئی حرج نہیں ہے جی ہاں آپ اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں جی جی اپنا بھی عمرہ کر سکتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں جو ایک عمرہ ہوگا نا یا آپ کی طرف سے ہوگا یا والد کی طرف سے ہوگا یا والدہ کی طرف سے ہوگا سب کی طرف سے ایک عمرہ نہیں ہوگا ہاں جی الگ الگ کریں سب کے لیے علیکم السلام زبی اللہ بھائی کا سوال ہے عورت عورت جم کر سکتی ہے یہ جم لکھا ہوا ہے جی جی عورت جم کر سکتی ہے اگر کروانے والے وہ عورتیں ہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مرد نہ ہوں وہاں پر عورتیں ہوں ان کو سکھانے والی تو پھر عورت کر سکتی ہے امیر مختار سقفی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک بد عقیدہ شخص تھا مختار سقفی رافضی تھا خان صاحب کا سوال ہے کرز کی ادائیگی نہیں کر سکتا کوئی مستند دعا بتائیں بھائی جان دعا کسرت سے یہ پڑھیں اللہم اکفی نی بے حلال کا نہ حرام کا و اغنی نی بے فضل کا من سواک انشاءاللہ اللہ آپ کے کرز کے اتارنے کی راہیں بنا دے گا السلام علیکم جی بھائی جان جی جی بھائی جان آپ نماز کے بعد بھی والدہ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں نماز سے پہلے بھی مانگ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر دفتر میں گھر میں جہاں چاہیں والدہ کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا کا فائدہ والدہ کو پہنچے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گناہوں سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں بھائی جان آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لا الملک والا الحمد والا کل شہن قدیر سو مرتبہ صبح کو پڑھا کریں سو مرتبہ شام کو بقاعدہ پڑھا کریں صبح کے شام کے رات کو سونے کے نمازوں کے بعد کے اذکار کا احتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچا دے گا عبدالمنان بھائی کا سوال ہے امارت دکان وغیرہ پر ماشاءاللہ کا بورڈ لگانا کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے لگایا جا سکتا ہے عبدالجبار بھائی پوچھتے ہیں بال ڈائی کروانا کیسا ہے بھئی سفید بالوں کو رنگ کرنا ٹھیک ہے بے شرط ہے کہ وہ سیاہ رنگ نہ ہو عبدالجبار بھائی پوچھ رہے ہیں پھٹی جرابوں پر مسا ہو جاتا ہے جی بھئی جو جرابیں پہننے کے قابل ہیں ان پر مسا ہو جاتا ہے عشاء بارش کی صورت میں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سے ثابت نہیں ہے نہ خلفاء راشدین سے نہ صحابت سے کسی نے بھی بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع نہیں کروائی ہیں بارش کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنا سنت ہے السلام علیکم وآمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جن جی اللہ کا فضل ہے جی بھائی جن پوچھ لیں جلدی میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں آن لین پہ جی ماں چھوٹے بچے کو عمرے پر لے جا سکتی ہے لیکن وہ مہرم نہیں بنے گا مہرم بالے گی بنے گا جی بھائی جن نماز وطر اگر رہ جائیں اس فجر کی ازان کے بعد آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وطر کو پڑھ سکتے ہیں آپ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو کسی نماز سے سویا رہا یا نماز اس کو بھول گئی جب یاد آئی اسی وقت پڑھ لے وہی اس کا وقت ہے اور اگر آپ سورج نکلنے کے بعد کذائی دینا چاہیں تو پھر وطر کی شکل میں کذائی نہیں ہوتی پھر اس کو جفت بنا کے پڑھا جاتا ہے نہیں یہ فجر تحجد کی نماز کا حصہ ہے عشاء کا حصہ نہیں ہے وطر سلام علیکم عمد اللہ فرحان بھائی کا سوال ہے شادی کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسجد میں دو رکعت پڑھنا جائز ہے بھئی پڑھنا تو جائز ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے اسلام نے کوئی سکھایا نہیں ہے یہ موجودہ ٹڈی دل کا حملہ عذاب ہے یا عزمائش بھئی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں عذاب بھی ہو سکتی ہے عزمائش بھی ہو سکتی ہے اگر یہ تباہی پھلا دی ہے تو وہ عذاب ہے اگر تباہی نہیں پھلائی بچ گئے ہیں تو پھر عزمائش ہے اللہ کی طرف سے آپ پر رانا کیسر محمود سوال کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تروے افتاب تک بندہ اگر گھر جا کر عبادت کرے تو نماز والی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کی فضیلت مل جائے گی نہیں بھئی نماز والی جگہ پر بیٹھ کر جو فضیلت ہے حاج عمرے کی وہ نہیں ملے گی گھر جا کر عبادت کرنے کی عبادت کر سکتے ہیں بتا دی ہے پڑ سکتے ہیں بھائی جن دوسرا عمرہ کرنے کے لئے مسجد عیشہ جانا پڑے گا یا میکات جانا پڑے گا بھئی میکات ہی جانا پڑے گا اور میکات جو ہے نا وہ آپ کا ہوتل بھی میکات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لئے میکات مکہ ہی مقرر کی ہے اور جب غیر مکی مکی آ جائے گا تو اس کا میکات مکہ ہی ہو جائے گا وہ آپ اپنے ہوتل سے باندھ لیں یا جیرانہ چلے جائیں یا تنیم سے باندھ لیں جہاں سے بھی باندھ لیں گے آپ کا عمرہ انشاء اللہ ہو جائے گا زیاد الدین بھائی کا سوال ہے سمہ باد الممات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے بھائی جو دنیا میں سے فوت ہو جاتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا نہ دنیا والا کوئی اس کو سنا سکتا ہے ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو جب چاہے جو چاہے جتنا چاہے رب سنا سکتے ہیں باقی کوئی نہیں سنا سکتا کسی کو اللہ نے قرآن میں کہا انکا لا تسمع الموت اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور فرمایا وما انتا بے مسمعن من فی القبور شہداء کی حیات باد الممات کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں بھائی جان شہداء زندہ ہیں شہادت کے بعد لیکن ان کی زندگی کا دنیا والی زندگی سے کوئی لنک نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی مشابت اور اللہ نے اس زندگی کے بارے میں کہا والاکہ لا تشعرون تم اس زندگی کا شعر نہیں رکھتے نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ سناتے ہیں نہ ان کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے سیزادہ بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ جی بھائی جان جی نہیں کر سکتی بھائی جان سفید بالوں کو رنگ کر سکتی ہے بلیک والوں کو ڈائی کرنا یہ غلط ہے السلام علیکم سگرٹ یا نسوار کھانے والے کی عبادت قبول ہو جاتی ہے بھائی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اللہ کو پتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ قبول اللہ نے کرنی ہے باقی حرام ہے یہ سگرٹ اور نسوار اور تمباکو کی تمام پروڈکٹس حرام ہیں ماتم کا کھانا دینا کیسا ہے بھائی کھانا دینا تو ٹھیک ہے وہ ایک وقت کا کھانا جب مید ان کے گھر میں تھی اور وہ اس کو کفن دفن میں مصروف تھے تو ان کے دور سے آنے والے مہمان اور ان گھر والوں کو کھانا کھلانا چاہیے یہ سنت ہے باقی دو تین دن تک وہ گھر میں آگ نہیں جلا سکتے اور تین دن تک کھانا پکے اور سارے محلے والوں کو بھی کھلائے آ جائے یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا سمیدر ممان بھائی کا سوال ہے یہ فوت کی والے گھر کتنے دن کھانا دینا چاہیے بھائی ایک وقت کے کھانے کی بات ہے باقی اس سے زیادہ اگر آپ روزانہ بھی ساری زندگی دینا چاہیں تو دیں بے شک لیکن مسئلہ ایک وقت کا کھانے کا ہے کیا اس دور میں شیعہ کو اعلانیہ کافر کہانا جائز ہے بھائی جان یہ تو نہیں مجھے پتا کہ شیعہ کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں جائز البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ جس شخص کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے اصلی قرآن نہیں ہے وہ کافر ہے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتاد ہو گئے تھے چند صحابہ کے سوا وہ شخص کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ امہات المومنین میں سے بعض نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو چاہے وہ اہل ادیس ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے بریلوی ہے چاہے شیعہ کوئی بھی ہے وہ کافر ہے پکا جس کا ان عقیدوں میں سے کوئی بھی عقیدہ ہے باقی یہ نہیں مجھے پتا کہ شیعہ کو کافر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں عامر خان بھائی کا سوال ہے حل یجزیو حل یجزیو صلاح تحین فی البیت بھائی نہیں جائز بھائی جان دو نمازیں گھر میں پڑھنا کیسے جائز ہیں اپنے اپنے ٹیم پر نماز پڑھنی ہیں بارس کی ویعہ سے گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے اِنَّا صلاطہ کانتر المومنین اسلام علیکم اقصہ عابد منیر کا سوال ہے جو لوگ نظر مانتے ہیں اگر میرا فلان کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا ایسا کرنا صحیح ہے بھئی اگر روزہ کی نیت مان لی ہے وہ کام ہو گیا تو روزہ رکھنا تو فرض ہے ضروری ہے لیکن یہ نظر ماننا اچھا کام نہیں ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصیت قرار دیا ہے اور یہ بخیلوں سے ایسا کروایا جاتے ہیں بلال جان بھائی کا سوال ہے بھئی اکاؤنٹ بنانا تو ٹھیک ہے صرف یوٹیلٹی بلز ادا کریں اسے باقی اس کے اندر پیسے مت رکھیں اور اس کے پیسے رکھ کر اس کے منٹ فری استعمال کرنا سود ہوگا وہ جائز نہیں ہے ابو نمان بھائی انسان نماز کے علاوہ سجدہ کر کے دعا کر سکتا ہے بھئی مجھے تو اس میں کوئی ممانعت نظر نہیں آتی متیور مان بھائی کا سوال ہے کوئی چیز نگد سستی اور ادار مہنگی بیچنا جائز ہے حرام ہے یہ سود ہے اس پر یوٹیوب پر اور فیس بک پر میرے دو ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا آپ کو منیب رفیق بھائی کا سوال ہے سجدہ میں پاؤں کھلے رکھنے یا بند بھئی پاؤں کی ایڈیوں کو ملانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سجدے میں السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ والیکم سلام بھائی جن جی جی پوچھ لیں سوال جی بھائی جن آواز نہیں آ رہی آپ کی سلام علیکم بھائی جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے وہ امام بڑھ جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے سوال ہے بھائی خلیق الرحمان صاحب کا بارش میں دو نمازیں جمع کریں کیسے کریں جمع تقدیم یا تاخیر بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے نہیں یا ثابت گھر میں پڑھنا ثابت ہے بارش کی شکل میں یہ سنت ہے عبدالجبار بھائی کا سوال ہے آدھی جگہ دوب اور آدھی چھاؤں میں نماز پڑھنی منع ہے بھائی بیٹھنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں ہے السلام علیکم وآلہ وسلم ببرکاتہ جی بھائی جن سوال لائی بھی کر دے پلیز جی 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 ہاں والدین میں اگر علیہ دی ہو جائے اور والدہ بچوں کو اپنے باپ سے نہ ملنے دے تو یہ ظلم ہے زیادتی ہے یہ والدہ کو حق اصل نہیں ہے جو بچوں کا خرچہ ہے وہ والد کے ذمہ ہے اور بچے ان کو آزادی ہے وہ ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس رہیں لیکن کوئی بھی باپ کے پاس ہوں تو اس کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے ماں کے پاس ہوں تو اس کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے کہ وہ باپ سے ملیں اگر والدہ ایسا کرتی ہے تو وہ ظلم کرتی ہے زیادتی کرتی ہے اور وہ پکڑی جائے گی اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کو یہ جائز نہیں ہے اس کے لئے حق نہیں ہے اس کا یہ آمین جی بارک اللہ وفیق وآلیکم السلام ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جان جی اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہے نہیں بھائی جان جنازہ گاہ کے لئے زکاة کے پیسے نہیں لگتے اس ناوشر لگتا ہے ناوزکاة لگتا ہے اس لیے کہ زکاة اور عشر کے مسارف اللہ نے بیان کر دی ہیں قرآن میں سورہ توبہ کی ساٹھ نمبر آیت میں آٹھ ہیں صرف اور قلمہ حسر کے ساتھ بیان کی ہیں ان کے علاوہ کسی جگہ پر بھی زکاة نہیں لگتی جی توبہ کرے وہ کفارہ نہیں ہے توبہ کرے وہ اللہ سے معافی مانگے اس نے گناہ کیا ہے حرام کام کیا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے استغفار کرے توبہ کرے محمد توسیب بھائی کا سوال ہے یزید کیسا انسان تھا بھائی یہ سوال نہ اللہ نے ہم سے قبر میں کرنا ہے نہ جنت میں اور جہنم میں جانے کا کی بنیاد اس سوال پر ہوگی آپ ایسا سوال پوچھیں جس سوال سے آپ کی آخرت سمر جائے دنیا بہتر ہو جائے وہ سوال پوچھنے چاہیے اس طرح کے سوالوں کو رہنے دیں اسلام علیکم اللہ ببرکاتہ جی بھائی جان اسلام علیکم آواز نہیں آ رہی بھائی جان آپ کی جی پوچھ لیں ہاں ہاں جی اگر کسی شریع عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے جماعت کی تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں پھر جائز ہے گھر میں پڑھنا جی 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 بھائی جان ہاں نہیں زیادہ بار نہیں دو سکتے تین مرتبہ سے زیادہ بار دونا درست نہیں ہیں سنت کے خلاف ہے السلام علیکم رمضان ورک بھائی کا سوال ہے بیوی کی دوبر میں جمع کرنا کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا امر آتا ہو فی دوبرہا فقد کفرہ بما انزلہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر نازل کیا ہے یہ قوم اللوت والا عمل قبیرہ گناہ ہے اور توبہ کرنی چاہیے اس کو معافی مانگنی چاہیے اور دوبارہ ایسی جو یعنی وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے مہتاب بلوج بھائی کا سوال ہے قساس بدلہ صرف کافروں کے لیے ہے یا ایک مسلمان کے بدلے میں قساس لیا جائے گا بھئی مسلمان سے بھی اگر کسی نحق کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس سے اس قساساً اس کو قسل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ قساساً قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یہ عوام الناس میں کسی کا حق نہیں ہے سکندر علیہ السلام بھائی پوچھتے ہیں کیا مفتی مبشر ربانی صاحب نے اجتماعی دعا کی دلیل میں بخاری کی حدیث پیش کی ہے بھائی جن مجھے نہیں معلوم واللہ تعالی عالم یہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں سبغت اللہ بھائی اگر کوئی شخص خود کشی کرتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے بھائی اگر وہ توحید والا تھا پانچ وقت کا نمازی تھا تو جنازہ پڑھنا اس کا جائز ہے خود کشی کبیرہ گناہ ہے خود کشی کرنے والا کافر اور مشرق نہیں ہوتا آپ کے نزدیک شرق کیا ہے کیا قبروں پر جانا شرق ہے نہیں بھائی جن قبروں پر جانا شرق نہیں ہے شرق یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کے اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک بنائیں گے تو پھر شرق ہو جائے گا جی بھائی جن جی اللہ کا فضل ہے نہیں بھائی جن مسجد پر زکاة نہیں لگتی البتہ نفری صدقہ مسجد پر لگ جاتا ہے زکاة جو ہے نا وہ آٹھ مسارب میں سے کسی ایک مسارب میں صرف کریں گے جو اللہ نے سورہ توبہ کی ساٹھ نمبر آیت میں بیان کی ہیں تو تب لگے گی مسجد پر نہیں ہے عام صدقہ جو نفری صدقہ آپ دیتے ہیں جو اللہ کی نامیں خرچ کریں گے نا اب مسجد بنانے کے لئے وہ صدقہ ہی ہوگا والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جن سکندر بھائی ایک منٹ میں جواب دے رہا ہوں دوسری طرف جی بھائی جن کریں سوال جی بھائی جن کر سکتے ہیں اپنا کیکہ اگر آپ کے والدین نے نہیں کیا تو یہ آپ کے والدین پر بوجھ ہے آپ اپنا کیکہ کر سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سکندر بھائی نہیں آمین نہیں کہا صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے یہ ہے اس حدیث میں لفظ لفظ یہ ہے کہ صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں نہیں اجتماعی دعا نہیں بن سکتی اپنی اپنی دعا کی دلیل ہے اپنی اپنی کر سکتے ہیں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جان سلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جان کسر نماز اگر آپ نے بائیس کلومیٹر یا ایسے زیادہ سفر کرنا ہے اپنے شہر کی حدود سے باہر تو پھر آپ شہر کی عبادی سے نکل کر کسر شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کا سفر بائیس کلومیٹر سے کم ہے تو پھر آپ کو کسر کرنے کی رخصت نہیں ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جان جی جی بھائی جان اس کا حل اللہ کا ڈر ہے بس اللہ سے ڈر جائیں لوگ چھوڑ دیں اور اللہ پر توقع کریں اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ جو اللہ نے روزی لکھی ہے وہ ہمیں حلال ذرائع سے بھی انشاءاللہ مل جانی ہے باقی زبردستی تو ہم کسی کو روگ نہیں سکتے اس کام سے سبغت اللہ بھائی کا سوال یہ ہو گیا ہے کیا تحجد کی ازان رمضان کے علاوہ ثابت ہے بھئی دو ازانیں ثابت ہیں ہمیشہ کے لیے فجر کے وقت ایک طلوع فجر سے پہلے اور ایک طلوع فجر کے بعد یہ رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ بھی ہے نام اس کا تحجد کی نہیں ہے جو مرضی نام آپ دے لیں دو ازانیں اللہ کے نبی کی سنت ہیں ہمیشہ کے لیے سارا سال دے سکتے ہیں اسامہ بھائی کا سوال ہے والدین اگر علیدگی اختیار کر چکے ہوں تو والدہ اپنے بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی اور باپ کے مطلق بچوں کو گالیاں کہنا سکھاتی ہے یہ ظلم ہے حرام ہے نجائز ہے کوئی حق نہیں ہے والدہ کو ایسا کرنے کا عمیر بھائی کا سوال ہے عمیر شیخ کا کیا اثر کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں جی دو نفل رسول اللہ صلی اللہ سے پڑھنا ثابت ہیں ہماری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے عشاء کے بعد جب بھی میرے گھر میں آئیں دو رکھاتے ہیں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی حتیٰ کہ آپ اللہ سے جا ملے اقصہ عابد بہن کا سوال ہے زیادہ عمرے کے افراد زیادہ عمر کے افراد سجدے کے لیے اپنے آگے تقیہ رکھ سکتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں رکھ سکتے اگر وہ سجدہ ان کا نئی زمین پر ہو سکتا تو وہ سر جھکا لیں سجدے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تقیہ رکھنا یا کوئی پھٹی رکھنا یا کسی چیز کو اٹھا کر ماتے سے لگانا یہ غلط ہے اسے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے محمد عمر بھائی کا سوال ہے پانچ نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں نہیں بھائی انہیں بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے اِنَّا صَلَاةَ قَانَةَ الْمُومِنِينَ کِتَابَ مُقُوتَ اِبْتِسَامِ الٰہِ بھائی کا سوال ہے اگر ایک وقت میں تین طلاقیں دے دیں تو کیا طلاق ہو جائے گی جی بھائی جن ہو جائے گی لیکن ایک طلاق ہوگی رجی طلاق ہوگی عدد کے اندر اندر ورجوع کر سکتا ہے ایک مجلس کی تین طلاقیں اسلام کے اندر ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں تین نہیں ہوتی تین طلاقیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ طلاق دی پھر سلو ہو گئی پھر دوبارہ طلاق دی پھر سلو ہو گئی پھر تیسری مرتبہ کسی موقع پر طلاق دے دی یہ طلاق ہے تیسری جس کے بعد وہ عورت حرام ہو جاتی ہے سوال ہے حبیب گل بھائی کا کہتے ہیں ابو کے پیسے ان کو بتائے بغیر استعمال کرنا جائز ہے نہیں جائز بھئی یہ جائز نہیں آپ نہیں کر سکتے البتہ ابو اولاد کے پیسے لے سکتے ہیں آپ نہیں لے سکتے ان کی اجازت کے بغیر اللہ یہ کہ ابو آپ کو آپ کے جائز اخراجات بھی نہیں دیتے پورے جو آپ کے لیے جائز ہیں اور حق ہے آپ کا تو پھر آپ لے سکتے ہیں ان کو بتائے بغیر سید زادہ بھائی کا سوال ہے قبلہ کی جانب پاؤں کر کے سویا جا سکتا ہے صرف پشاب پخانہ کرنے سے منع کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوگنے سے منع کی ہے باقی کوئی چیز ممنوع نہیں ہے قبلہ کی طرف کرنے سے ملک برار بھائی کا سوال ہے جیب میں پیسے رہ کر نماز ہو جاتی ہے جی بھائی ہو جاتی ہے نماز یہ نفرت ہے ہمیں تصویر سے باقی یہ مجبوری ہے نماز ہو جائے گی انشاءاللہ آسف محمود بھائی کا سوال ہے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں اگر امام جہری قراد کر رہا ہے تو پھر بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے نجائز ہے پڑھنا اور اگر سری قراد کر رہا ہے امام تو پھر پڑھ سکتے ہیں کوئی اور صورت آپ زیور من بھائی کا سوال ہے عمرہ کے دوران غلط خیال آنے پر کیا کرے آعوذ باللہ ملک شیطان الرجیم پڑھ کر فوری طور پر اپنے بائیں کندے کی طرف تھو 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 کر دے تین مرتبہ انشاءاللہ یہ دفع ہو جائے گا خیال کیا درود تاج اور درود ماہی پڑھنے کا سواب ہوگا گناہ ہوگا بھئی اس لیے گناہ ہوگا کہ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے اور اس دین میں درود تاج اور درود ماہی نہیں ہیں بلکل اور نبی صلی اللہ کے درودوں کو چھوڑ کر اپنا درود بنانا یہ اصل میں یہ بتانا ہے کہ دین ناکس ہے وہ دورہ ہے ہم نے یہ درود پیدا کر کے بنایا ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے چھوڑا گناہ نہیں ہے کبیرہ گناہ ہے محمد فاروق بھائی کا سوال ہے جو امام وسیلہ کا قائل ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے بھئی اللہ کی ذات اور صفات کا وسیلہ اسی طرح اپنے نیک عمال کا وسیلہ اور نیک زندہ شخص کی دعا کا وسیلہ یہ تو جائز ہے اس کے علاوہ حرام ہے وسیلہ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہماری جب تاکہ ہم کسی بزرگ کا بیچ میں نام نہ لیں وہ نام لیں گے تو پھر سنے گا اللہ تو پھر ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں جائز رافع خان نیازی بھائی کا سوال ہے کیا سگرٹ نسوار سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے بھئی وضوع تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ گار ہوتا ہے بندہ سگرٹ اور نسوار اور تباکو کی تمام پروڈکٹس یہ حرام ہیں عدیل خان بھائی کہتے ہیں نئے گھر کا افتتا کرنا کیسا ہے بھئی ٹھیک ہے سنت یہ ہے کہ آپ اس گھر کے دروازے پر اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں اللہم انی اصالو کا خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہا و آعوذو بکا من شرحا و شر ما جبلتہا علیہے سیزادہ بھائی کا سوال ہے بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے نمازیں جمع کر سکتے ہیں نہیں بھئی جمع نہیں کر سکتے ہیں پوری اپنے وقت پر پڑھنا فرض ہے نماز رانا کیسے محمود صاحب کا سوال ہے گیس کھینچنے والی مشین لگانا کیسے ہے ظلم ہے زیادتی ہے لوگوں پر حق تلفی ہے لوگوں کی اور یہ بالکل جائز نہیں ہے اسلام میں ساجد نصار بھائی کا سوال ہے سفید داری کی کوئی فضیلت بھئی کوئی فضیلت نہیں ہے رنگنے کی فضیلت ہے سفید بالوں کو رنگنا افضل ہے سیاہ رنگ کے علاوہ دوسرے کسی بھی رنگ سیاہ پر آنے سکتے ہیں البتہ جائز ہے رکھنی اسد شاہ بھائی کا سوال ہے بچہ سات دن سے پہلے فوت ہو جائے تو حقیقہ ہے جی بھائی حقیقہ کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مولود مرہون ان بے حقیقت ہی ہر مولود گروی ہوتا ہے اپنے حقیقے کے بدلے میں تو ٹھیک ہے وہ سات دن کا پورا نہیں ہوا لیکن حقیقہ دینا چاہیے مولود تو ہے نا وہ حارس رفیق بھائی کہتے ہیں کوٹ جائز ہے نہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے ایسی عورت جو اپنا نکاح بغیر ولی کے اس کی اجازت کے بغیر کرتی ہے وہ ساری زندگی بدکاری کی مجرے میں مو کڑا کرتی ہے حلال نہیں ہے ان کا رہنا بھولا جیس کا سوال ہے تہتر فرقوں والی حدیث کی کیا ہے حقیقت ہے بھئی ٹھیک ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹے اور میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی جمیل آہر بھائی کا سوال ہے پہلے تشاہد میں دروش شریف پڑھنا جائز ہے بھئی پڑھنا چاہیے جائز نہیں ہے پڑھنا چاہیے افضل ہے بلکہ نریس علیہ وسلم کا طریقہ اور صحبہ کا طریقہ پڑھنا ہی تھا پہلے تشاہد میں اور دوسرے تشاہد میں فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ سوال ہے کاری زبیر الحقبائی کا لوگ نماز کے لیے آتے ہیں نماز کے لیے آئے جبکہ جماعت ہو چکی تھی اب جس امام نے پہلی جماعت کروائی وہ دوبارہ جماعت کروا سکتا ہے جی ہاں بھئی وہ امام بھی دوبارہ جماعت کروا سکتا ہے جس نے پڑی ہے وہ بھی کروا سکتا ہے یہ سوال ہے کسٹوں کا کاروبار تو آپ نے حرام کہا ہے تو پھر اس کا کوئی حل بھی بتا دے دے دیا اس کا جواب ہو گیا ہے باقی آپ سب بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت دیا ہے اور سوالات سنے ہیں اور کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا سننا ہمارا سنانا قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہم نے سنا سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَأَحْسَنَ الْجَزَا فِي الدَّارَيْن